اسلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب لوگ ہوپفلی سب ٹھیک ٹاک ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹاک ہیں تو جی آج کے جو فلوگیں اس میں میں دی رہی ہوں ہوم ٹور کیونکہ اتنے زیادہ مجھے کوئی میسج کر دیا تھا آپ لوگ رہے ہیں کہ اٹلیسٹ اپنا گھر تو دکھا دیں تو میں نے سوچھا چلیں کہ آج آپ لوگوں میں اپنا گھر دکھاؤں گی کس طریقے سے میں اپنے گھر کو سیٹ کر کے رکھا ہوا ہے سیکنڈ جو آپ لوگ کے ساتھ میں ریسپی شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے کڑی پکوڑا کی ریسپی یہ میں نے پہلے یوٹیوب پہ نہیں ڈالی ہے آج فرسٹ ہے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ جو کڑی پکوڑا ہے یہ ماما کی ریسپی کو فالو کرتے میں میں آج بناوں گی بہت اچھی بہت زبردست بنتی ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ویڈیو کو لائیکن شیئر بھی کر دیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا فلوگ اچھا جی آج بن رہی ہے کڑی پکوڑا تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے پکوڑوں کا مکشر ریڈی کر کے رکھ دیں گے پکوڑے جس طرح کی بھی آپ کو پسندے جس مرضی کے آپ کو پسندے بنا دیں پیاس ٹومٹر والے پسندے یا پھر آلووں والے پسندے یا سمپل بیسن والے پسندے اس طرح سے بنا دیں میں یہاں پہ پیاس والے پکوڑے ڈال رہی ہوں آپ اپنی مرضی کے حساب سے جیسے آپ کو پسندے آپ بنا دیں تو میں یہاں پہ آپ لوگوں کو اپنے گھر کے بار میں بتا دوں میرا گھر ابھی انکمپلیٹ ہے نہ تو اس کی دروازے پالش ہے نہ اس میں پینٹ ہوا ہے نہ اس کی چھتے بنی ہوئی ہیں اور نہ ایون کہ اس کا کچن بھی نہیں بناوا ٹھیک ہے تو اس انکمپلیٹ گھر کو میں نے کس طریقے سے سیٹ کر کے رکھا ہے آج کے ولوگ میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی یہ بتانا بھی ضروری تھا کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جن کا گھر ابھی انکمپلیٹ ہے ان کو سمجھ نہیں آرہی کس طریقے سے سیٹ کریں میں نے اپنے گھر کو کس طریقے سے سیٹ کر کے رکھا ہے یہ آج آپ دیکھ لیں گے اور دوسرا فائدہ مجھے یہ بھی ہو جائے گا کیونکہ بہت سے لوگ مجھے کمنٹ کر کے کہتے ہیں یہ جیز ایسے نہ رکھیں ایسے رکھ لیں یہ ایسے نہ کریں ویسے کر لیں تو چلیں وہ پھر بندے کو اچھے چھے ایڈیاز بھی مل جاتے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے کہ مجھے کیا جیز اس کے صریقے سے رکھنی چاہیے اپنی رائے بھی ضرور دینی ہے اب اس کے بعد یہاں پہ میں کڑی کے لئے مکسچر کریڈی کروں گی اس میں میں نے ڈالا ہے ایک کپ بیسن اور تین کپ دہی کے دہی جو ہے نا وہ بہت زیادہ کھٹا ہونا چاہیے اس بات کا اپنے انتھیان رکھیں دہی جتنا کھٹا ہوگا اتنی اچھی ہے آپ کی کڑی بھی بنے گی تو یہاں پہ ایک کپ بیسن کے ساتھ میں نے تین کپ دہی لیا ہے اور اس کو ہم بلینڈ کر لیں گے اگر آپ کے پاس ہینڈ ویس کے اس سے کر لیں بلینڈر میں میری خیال میں زیادہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ جب ہم کڑی بنا رہے ہوتے ہیں بعض اف اس میں گھٹلیاں بھی بن جاتی ہیں تو جب ہم اس کو بلینڈر میں اچھے سے بلینڈ کر لیں گے تو پھر گھٹلیوں کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے بہت اچھے سے کڑی بن جاتی ہے گھٹلیاں پھر اس میں نہیں بنے گی تو اس بیٹر کہ آپ اس کو بلینڈر میں ہی کر لیں اور تقریباً اس میں میں نے چار گلاس کے قریب پانی ڈال دیا تھا اور اچھے سے مکس کر لیا تھا اب اس کو ہم کبر کر کے رکھیں گے کڑی کے دونوں چیزیں ہمارے پاس ریڈی ہوگی ہیں بس یہ تھوڑا سا دونوں کام تھوڑے مشکل سے ہوتے ہیں اس لیے میں نے پہلے ریڈی کر کے رکھیا اچھا یہ یہاں پہ جہاں پہ میں کھڑی ہوں نا یہ مینڈور ہے مینڈور پہ سامنے برامدہ ہے برامدہ میں ایک چار پائی پڑی بھی ہے اور چار پائی کے سامنے جو ہے تین چیرز ہیں پھر برامدہ کے جو لیفٹ سائیڈے وہاں پہ گملے پہ رکھے میں ایک کیاری ہے اور بس گملے میں ابھی کچھ بھی نہیں لگایا آپ لوگ نے میرا پرانا ولوگ دیکھا ہوگا جسے میں نے گملے خریدے تھے اور میں نے کہا تھا میں پھول لینے جاؤں گی لیکن ماما اتنا کوئی بیزی ہوگی بابا کی الیکشن کی وجہ سے کہ ہم لوگ دوبارہ بزار جائیں نہیں سکے تو پھر میں نے سوچے چلیں اب جب ماما فری ہو جائیں گی الیکشن والے سارے کھاتے مک جائیں گے تو اس کے بعد پھر ہم یہاں پہ لاکے پودے رکھیں گے اور بس اس سائٹ جو گملے میں رہے رکھے میں اتنا خاص کوئی در کچھ بھی نہیں ہے یہاں لیف سائٹ پہ جو ہے نا تین چیرز رکھی نہیں ہے اور ساتھ میں ایک ٹیبل رکھی ہوئی ہے اس کے اندر کوئی جگہ نہیں تھی اس لئے یہاں پہ میں نے رکھ دیا کیونکہ اب تھوڑا سا موسم بھی چینج ہو رہا ہے اور تھوڑی گرمی ہو رہی ہے تو میں نے سوچے چلیں شام کی ٹائم پہ باہر بیٹھ جائے گے اس لئے یہاں پہ میں نے یہ ٹیبل اور چیرز رکھی نہیں ہے اچھا جس سین کے بعد جب آتے ہو پہ برامدہ میں تو برامدہ میں ایک چارپائی پڑھی ہوئی اور ساتھ میں تین چیرز رکھی نہیں ہے چارپائی تو خیر آج کل اچھی نہیں لگتی ہے اس طرح کے گھروں میں چارپائی زیادہ ایسے سین میں اچھی لگتی ہے جہاں زیادہ درخت اور گھاس وغیرہ ہوتی ہے اس پہ ٹرڈیشنل سے پیلو پڑھیں اور ساتھ میں چارپائیاں اچھی خاصی پڑھی ہو تو وہاں وہ بہت خوبصورت لگتی ہے لیکن اب یہاں پہ میرے پاس ایکسٹرا تھی تو میں نے یہاں پہ سیٹ کر لی چادر میں نے سرکس اس کے اوپر ڈالیا کہ پتہ نہ چلے کہ چارپائی اور پر پلو ہی رہا اور کشنز میں نے رکھ دی ہیں اور یہاں پہ میرا پلین ہے کہ میں تخت پوش بنواؤں گی مجھے پتہ نہیں تخت پوش سے میری بہت بنتی ہے مجھے بہت زیادہ پسند ہیں تخت پوش تو یہ میرا ٹی وی لاؤنج ہے تو ٹی وی لاؤنج کے رائٹ سائٹ پہ ایک سوفا سیٹ پڑھاوا ہے اور اس سوفا سیٹ کی بہت پرانی کہانی ہے یہ میری خال میں میں کوئی تھی تھرڈ فورڈ کلاس میں بابا لے کے آئے تھے اور یہ تب سے ہمارے گھر پہ تھا مطلب ماما کے گھر پہ تھا اور اس کے بعد تو کافی زیادہ ماما لوگ نے فنیچرز میرا چینج کیے لیکن یہ سٹور روم میں پڑھاوا تھا تو مجھے یہ بڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ اس کی وڈ جو ہے بہت اچھی ہے اتنا ہیوی سوفا ہے اور اس کی وڈ آج سے خراب نہیں بھی تو میں نے کہا ماما یہ میں لے لوں گی اس کو میں سیٹ کروا دی کوئی پندرہ سولہ ہزار میں میرا اس کا خرچہ آگیا پولش ویرہ کروا دی نے کشنز اس میں رکھوا دیئے اور بس اس کی اوپر میں نے کپڑا ویرہ چڑھا کے اور اس کو میں نے سیٹ کر کے یہاں پر رکھ دیا ہے اچھا مجھے یہ اچھا اس لیے بھی لگتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ نا ہم لوگ کی بچپن کی یادیں جڑی ہوئی ہیں اور اس کو جب بھی دیکھتے ہیں ہمیں بچپن کی دن ہمیں یاد آ جاتے ہیں تو خیر یہ یہاں پر میں نے سیٹ کر کے رکھا ہے اس کی اوپر جو ہے نا میں نے چادریں بچھائی ہوئی ہیں کہ چھوٹے والے پر آپ کو دیکھ رہا ہوگا بلیک کلر کیوں اور جو بڑا والا سوفیس پر سلور کلر کی پڑی ہوئی ہے یہ میں نے اس طریقے سے سیٹ کیوئے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں لگ رہے کس کے اوپر چادر ہے کیونکہ یہ ٹی وی لاؤنچ میں تو جلدی خراب ہو جاتے ہیں بچے وغیرہ اس کے اوپر بیٹھتے ہیں تو گندہ کر لیتے ہیں تو اس لیے یہاں پر میں نے اس طریقے سے سیٹ کر کے اس کے اوپر کوشن ویرہ رکھے ہیں اور دوسری طرف جو ہے نا سوفا کے سامنے دائننگ ٹیبل رکھی ہوئی ہے دائننگ ٹیبل جہاں پر پہلے سوفا ہے نا یہاں پر رکھی ہوئی ہوتی تھی سردیوں میں گرمیوں میں دائننگ ٹیبل اس طرف چلی جاتی ہے کیونکہ سردیوں میں جو ہے نا ہم لوگ زمین پر بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں ہیٹر کے پاس دسترخوان لگا کے اور گرمیوں میں جو ہے نا دائننگ یوز ہوتی ہے اور میں بالکل بھی یادی نہیں ہوں زمین پر بیٹھ کے کھانا کھانے کی میں جب کوئی کھا بھی راؤ زمین پر بیٹھ کے تو میں اپنی پلیٹ لے کے اوپر بیٹھ جاتی ہوں کیونکہ جب سے میرا بیک پین سٹارٹ ہوئے کمر کا درد سٹارٹ ہوئے میں زمین پر بیٹھ کے نہیں کھا سکتی اس لئے میں چیر پر بیٹھ کے کھانا کھاتی ہوں یہ جو ڈائننگ کے سامنے آپ کو جو روم دکھ رہا ہے یہ میرا ہے اور یہ جو سوفا کے ساتھ میں روم ہے یو ڈرائنگ روم ہے پہلے میں آپ کو ڈرائنگ روم دکھا دیتی ہوں یہاں پہ صرف ایک سوفا سیٹ پڑا ہوئے یہ میری شادی کا سوفا سیٹ ہے اور یہاں پہ ایک ساؤنڈ سسٹم ہے اور ساتھ میں بٹنوں کی الماری میں رکھی ہوئی ہے اور بس یہ کمرہ زیادہ استعمالی نہیں ہوتا ٹھیک ہے گیسٹ ہمارے آتے نہیں ہیں جو آتے ہیں وہ فیملی کے ہوتے ہیں بھائی ٹی وی لاؤنچ میں بیٹھ جاتے ہیں میرے بیڈروم میں بیٹھ جاتے ہیں اپنے جو ہوتے ہیں ان کا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن ابھی ہزبنڈ آگے پاکستان تو ان کے کوئی اگر ایک کا دو کا گیسٹ آ بھی جاتے ہیں تو ریئرلی آتے ہیں اتنا زیادہ کوئی آتا بھی نہیں ہے کوئی ایک دو مہینیوں کے بعد ایک آت بس ایک آت تو نہیں ایک پورا ہی آئے گا مطلب کم ہی آتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا یہ جو کمرہ ہے نا یہ زیادہ کس چیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے یہاں پہ ایک آنر میں ٹیبل میں نے سیٹ کر کے رکھی ہوئے ہیں اس کے اوپر جائے نمازیں پڑھیں ہوئے ہیں اور ساتھ میں قرآن پاک رکھیں ہوئے ہیں اور ساتھ میں یہ نماز کے دوبٹے ہیں بس یہ چیزیں رکھیں ہوئے ہیں اور یہ پانچ وقت اس لیے کمرہ کھلتا ہے نماز کے لیے یہ بہت کام سکون والی جگہ ہے اس لیے یہاں پہ نماز پڑھتے ہوئے بہت زیادہ مزا آتا ہے تو یہ بس کمرہ نماز کے لیے بہت اچھا ہے اچھا اس کے بعد اس روم کے ساتھ ہی میرا روم ہے اور میرے روم میں بھی صرف ایک بیٹ سٹ پڑھا ہوئے ہیں ساتھ میں میری ڈریسنگ ہے اور ایک کاؤچ پڑھا ہوئے بس اچھا یہاں پہ اس سائٹ والی جگہ نمجھے یہ میری ہے کیونکہ یہاں پہ چارجر لگا ہوا ہے اور جہاں پہ چارجر ہو بس مجھے سکون ہے کہ شکر ہے اب چارجنگ ختم نہیں ہونی یہاں پہ کبھی کبھی میں بیٹھ کے ایڈیٹنگ بھی کر دیتی ہوں لیپ ٹاپ پہ یا پھر موبائل یوز کرنا ہو لیٹ نائٹ تو بس یہ فکر نہیں ہوتی کہ چلو چارجنگ نہیں ہے تو یہ ساتھ میں چارجر ہے اس وجہ سے یہ مجھے اپنی جگہ بہت پسند ہے اور اس سائٹ جو ہے رکھیو یہ ڈریسنگ ٹیبل اور ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ میں ہی جو ہے نا رکھا ہوئے ایک کاؤچ بس میری کمرے میں یہ تین چیزیں ہیں اچھا جی میری روم سے باہر نکلنے کے بعد آپ کو وہ جو سامنے نظر آ رہے ہیں وہ ہے بچوں کا کمرہ اس کے ساتھ میں کچنے اور اس سائٹ جو ہے وہ لانڈری ایریہ ہے سب سے پہلے میں آپ کو بچوں کا کمرہ دکھا دیتی ہوں بچوں کا کمرہ شاہر آپ نے ایک دو ویڈیو میں دیکھا بھی ہوگا یہاں پہ جو ہے نا میری شادی کا فنیچریں یہ میری جہیز کا سارا سامان ہے جب ہزبن پاکستان آئے تھے تو ان کو یہ والا فنیچر پسند آیا تھا جب بھی آپ لوگ نے میری روم میں دیکھا تو ہم لوگ نے اپنے روم کے لیے وہ وائٹ والا لے لیا تھا اور جو میری شادی کا فنیچر تھا وہ ہم لوگ یہاں پہ لے کے آگئے تھے ٹیمپریری لے کے آئے ہیں یہ ہم لوگ اپ لینے کی ہم گاؤں میں لے کے جائیں گے انشاءاللہ کیونکہ گاؤں میں ہمارا کچھ بھی نہیں ہے روم بلکل خالی پڑا ہے تو کبھی کے بعد جانا پڑ جاتے تو بہت مجبوری ہو جاتی ہے وہاں پہ بچوں کے روم میں یہ چیز اچھی نہیں لگتی ہے لیکن ابھی مجبوری ہے رکھی ہوئی ہے وہ خوش بھی نہیں ہے اس چیز پہ بلکل بھی کہ ماما ہمیں سیپریٹ ایک بیٹ دے دیں تو ابھی انشاءاللہ جب یہ سارا فنیچر روم اٹھا کے گاؤں لے کے جائیں گے تو بچوں کا روم میں سیپریٹ سیٹ کروں گے ان کے لئے سنگل بیٹ بناؤں گی ساتھ میں سائٹ ٹیبل اور ان کی رائٹنگ ٹیبل یہ وہ جو بھی بنانے وہ اس ٹائم پر بنا دوں گی تو بس بچوں کے روم میں یہی یہ چیزیں ہیں اور اس سے باہر نکلتے ہیں تو اس سائٹ جو ہے نا وہ کچن ہے کچن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ابھی بلکل ریڈی نہیں کوئی کیبنٹس پر ہے کوئی بھی اس میں کچھ نہیں بناوا اور اس کچن کو منیج کرنا ملیے اتنا کوئی مشکل کام ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے کچن میں کیبنٹس نہ ہو کچھ بھی نہ ہو تو بہت مشکل ہوتا ہے اس کچن کو منیج کرنا بار بار یہاں سے چیز اٹھا کے وہاں رکھنا اس کی صاف صفائی بہت مشکل ہوتا ہے اچھا یہاں پہ کرٹنز لگےہ ہیں سامنے اور یہاں پہ ایک فریج رکھی ہوئی ہے فریج کے ساتھ میں اون ہے اور اون کے ساتھ میں ہی جوسر بھی رکھی ہوئی ہے اون آپ دیکھ لیں جو جوسر مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کونسے اون میں بیکنگ کرتی ہیں تو یہ والا اون میں بیکنگ کرتی ہوں اور اس کے ساتھ میں جوسر ہے اور جوسر کے بھی آپ لوگ نے پوچھا تھا کونسا بلینڈر ہے تو یہ مردن انڈیا ہے جب میں دوبائی میں تھی تو وہاں سے آتے вый میں لے کر آئی تھی مجھے اچھا لگا تھا تو یہ بلینڈر میں یوز کرتی ہوں اچھا جی اس سائٹ فریج آون اور جوسر ہے اور کرس کے آگے چولا رکھا ہے اور کورنر میں جو نہ مسالے رکھے میں ضرورت جو کہ مجھے کھانا بناتے ہوئے لازمی ہوتے ہیں تو وہ بس ضرورت کے مسالے یہاں پہ رکھے میں ساتھ میں کپ ہیں چاہے کہ وہ رکھے میں اس سائٹ پہ سنگھ کے اچھا جی یہاں پہ کورنر میں یہ والا سیٹ آپ لوگ اکثر ویڈیو میں دیکھتے ہوں گے یہاں پہ یہ جو سیٹ اپ ہے میں نے اپنے چینل کے لیے کیا تھا یہ میں نے بہت دفعہ ویڈیو میں بتایا وہ بھی ہے کہ ہزبین کو بہت کاغے مجھے بنا کے دے دیں کچن وہ بس نہیں آج کرتے ہیں کل کرتے ہیں اس چکر میں بہت زیادہ لیٹ ہو گیا تو بس یہاں پہ اپنی لیے میں نے اکلیدہ چھوٹا سے سیٹ اپ کر لیا تھا اور اس میں صرف چینل کا سمانہ جو ریسپیز میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں جو برتن اس میں یوز ہوتے ہیں یہ سب کچھ یہاں پہ رکھا ہے اس کے ساتھ ہی اندرنا سٹور ہے یہ سٹور مجھے پہلے اچھا نہیں لگتا تھا لیکن اب اتنا کوئی کام آتا ہے کیونکہ اس میں سارے برتن ضرورت کے سب کچھ جو ہے اس میں یہاں پہ اندر ایڈجسٹ ہو گیا ادھر ویس باہر کچن جو ہے انکمپلیٹ ہے وہاں پہ یہ سب چیزیں سیٹ کرنا بہت مشکل کام تھا اچھا اس کے ساتھ ہی میرے مٹی کے برتن پڑھیں ہوئے ہیں اس کے ساتھ نون سٹک ہے اور یہ سارے سلور اور سٹیل والے برتن ہیں اور ان پہ بھی مطلب ان کی منتلی کلیننگ کرنی پڑتی ہے ان کو پراپر واش کرنا پڑتے ہیں بیٹر کے بارے بھی مجھ سے کسی نے پوچھا تھا آپ کون سا بیٹر استعمال کرتی ہیں تو یہ سامنے بیٹر رکھا ہے یہ اوپر کمپنی ویرا دیکھ لیں اب یہ بیٹر ہے میں استعمال کرتے ہوں بیکنگ کے لئے اچھا جی یہ تھا میرا کچن اور کچن سے اب باہر نکلتے ہیں اب یہ دیکھ لیں یہاں پہ ڈائننگ کچن کے بلکل سامنے رکھی ہوئے تاکہ بس جو جو چیز ہو سامنے بندہ لاکے رکھ دے اتنا بڑا راؤنی لگانے ہوتا تھا وہ سامنے سوفوں کے پاس جاگے یہاں ڈائننگ کے سائٹ پہ لانڈری ہے اور لانڈری ایریا ہے اس سائٹ جو بڑا مجھے افسوس ہوتا ہے ابھی یہ کافی اچھی خاصی سپیس تھی جو بج گئی یہاں پہ اور یہاں پہ ہمیں سوشی تھی اگر اوپن کچن ہوتا تو لانڈری کافی بڑا ہو سکتا تھا لیکن یہ ایکسٹرائس میں جگہ ساری چلی گئی تو یہاں پہ صرف مشینیں رکھی نہیں ہیں مشین لگتی ہے کپڑے دھونے ہوتے ہیں بس یہ درور کوئی کام بھی نہیں ہے اچھا جی یہاں پہ یہ مشینیں ہیں مشینوں کے ساتھ میں ہی سامنے سٹور ہے اور یہ سٹور پہلے میں سوشی تھی آپ کو نہیں دکھاؤں پہ میں نے کہا چلو جی اب یہ سارا گھر دکھا دی یہ بھی دکھا دیتی ہوں یہاں پہ یہ سارے پرانے بیگ جوتے اور یہ وہ مطلب کافی اچھا گھر کا اچھا خاصا جو نا جو یہاں وہاں گند بنا دیتی ہیں چیزیں نا وہ ساری اٹھا کے میں نے سٹور میں رکھی نہیں ہے اچھا جی اب لانڈری ایریا سے باہر نکلتے ہیں تو آپ سارا آپ نے دیکھ لیا یہ ساتھ میں کچن ہے ساتھ میں بچوں کا روم ہے وہ میرا روم ہے وہ گیسٹ روم ہے اور یہ لاؤنج آپ نے سارے کا سارا دیکھ لیا اچھا جی یہ تھا ٹوٹل میرا گھر آپ لوگوں نے انہیں دیکھ لیا کوئی کونہ میں نہیں چھوڑا سب کچھ آپ کو دکھا دیا ہوپس ہو کہ آپ لوگوں کو اچھا لگ ہوگا کوئی چیز یہاں وہاں بری لگتی ہے یہ چیز یہاں نہیں چاہیے وہاں ہونے چاہیے تو مجھے ضرور بتائیے گا میں اس چیز پر غور کروں گی کہ ہاں اس کو اس طریقے سے سیٹ کر لوں اکی جی اب ہم چلتے ہیں کڑی کی طرف کڑی یہاں پہ بناتے ہیں تو اس کے لئے یہاں پہ میں نے آئل کے اندر مسالے ڈالیں ہیں تو چار پانچ میں نے موٹی لاز میچیں ڈالیں ہیں اس میں ایک چمچ جو ہے میں نے اس میں ڈالا ہے ثابت زیرہ ایک تیز پاتھ میں اس میں ڈالا ہے اس کو اچھے سے ہم فرائے کریں گے پھر اس میں میں ڈال دوں گی ایک بڑا چمچ لسن کا پیسٹ اور لسن کا پیسٹ یہ گھر کا بناوا پیسٹ ہے آپ لوگ کے ساتھ میں نے ویڈیو میں شیئر کیا ہوا ہے کہ ادرک لسن اور ہری میچو کا پیسٹ آپ نے کیسے بنانا ہے تو وہ تینوں ویڈیو میں نے اپلوڈ کیے تھے ہوپسو کہ آپ لوگ کو اچھے لگے ہوں گے آپ لوگ کے لئے ہیلپ فل رہے ہوں گے رمضان پرپیشن کی تینوں اپیسوڈ اپلوڈڈ ہیں یوٹیوب پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہاں پہ میں نے ٹو ٹی سپون ڈالا تھا لسن کا پیسٹ اور ساتھ میں ہاف ٹی سپون ادرک کا پیسٹ ہاف ٹی سپون ہری میچو کا پیسٹ ڈال کے اچھے سے فرائی کیا تھا اور اس کے بعد میں میں نے ٹیماٹر ڈال دیا تھے تقریباً دو سے تین میڈیوم سائز کے ٹیماٹروں کا پیسٹ ہوگا وہ میں اس میں ڈالے تھے اور یہ ہوں میں ٹیماٹر کا پیسٹ ہے اس کی رسپی بھی میں نے اسی ولاغ میں شیئر کی ہوئی ہے اچھا چیزیں گھر پہ بنی ہوئے ہیں بس سکون ہیں جب سے یہ ادرک لیسن ٹماٹر یہ سارے بنے ہوئے تھوڑا میرا ایک وی کرام سے گزر جاتا ہے کہ چلو کی چیزیں بنی ہوئے جھٹ پرسے میں فوراں سے بنا کے رکھ دیتی ہوں تو کچن میں کام کرنا آسان سے لگتا ہے سردردی نہیں ہے کہ یہ کارٹو وہ کارٹو تھوڑا مشکل کام نہیں لگتا پھر سارے کام آسان آسان سے لگتا ہے اب میں نے اس میں مسالے ڈال دی تھے مسالوں میں جوڑا نمک ڈالا تھا وہ اپنے ٹیسٹ کے ساب سے اس میں ڈالیں گے اور ایک چمچ جو ہم نے اس میں ڈالی تھی ریچولی پاوڈر اور ہاف ٹی سپون جو ہم نے اس میں ڈال دی تھی ہلدی پاوڈر تینوں مسالے ڈال کے ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اتنی دیر کے لیے پکائیں گے کہ آئل جو ہے وہ سیپریٹ ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں بیسن کا اور جو دہی کا مکشر بنا کر رکھتا وہ ہم اس میں ڈالیں گے وہ ہم گریجولی ڈالیں گے تھوڑا سا ڈالیں گے اور چمچ جلاتے جائیں گے اور یہ پانی یہ والا مکشر ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو اتنی دیر تک پکانا ہے کہ اس میں اچھا سے ایک بوائل آجائے اور بوائل آنے کے بعد آپ نے اس کو میڈیم آنچ پر رکھ دینا ہے پکنے کے لیے ہری مرچیں اور دھنی ویرہ ڈال کے میں نے اس کو ہلکی آنچ پر رکھ دیا تھا چمچہ آپ نے ساتھ ساتھ میں چلاتے جانا ہے دیکھنا ہے یہ نو پر بہت زیادہ گاڑی ہو جائے جتنی کنسسٹنسی آپ کو چاہیے آپ اتنی ہی رکھ دیں پکوڑے بھی ساتھ میں تل دیئے تھے اور پکوڑے کے ایسی چیز ہیں کہ ممہ کے گھر پر جب کڑی بن رہی ہوتی ہے تو پکوڑے ساتھ میں غائب ہوتے جاتے ہیں وہ اتنا زیادہ بناتی ہیں کچھ کڑی میں ڈالنے کے لیے اور کچھ ہم سب بہن بائیوں کے لیے جو آتے جاتے کھاتے ہیں اٹھا اٹھا کے پر کڑی پکوڑا ویسے بھی جب بن رہا ہو تو پکوڑے کھانے کے بڑا مزا آتا ہے اب اس کے بعد ہم یہاں پہ ایک دڑکہ بنائیں گے اس سے بہت اچھا کڑی میں ٹیسٹ آئے گا تو اس کے لیے یہاں پہ آئل کے اندر میں نے ایک تیز پات اور زیرہ ثابت زیرہ اور ایک دو جو ہیں میں اس میں ڈال دی تھی ثابت لال مچ وہ ہم اس پہ ڈال کے ہلکا سے اس کو بھونیں گے زیرے کی ہلکی سی خوشبو آنے دیں گے اور پھر یہ اٹھا کے ہم کڑی میں ڈال دیں گے تو یہاں پہ پکوڑے ڈالنے کے بعد میں نے تڑکہ اس کو لگا دیا تھا جب آپ اس کو تڑکہ لگائیں گے تو اس کے بعد آپ نے اس کو اورکوک نہیں کرنا بہت زیدہ پکانا نہیں ہے نہیں تو آئل جو ہے وہ غائب ہو جانا ہے تو بس کڑی جو ہے آپ کی ہو جانا ہے ریڈی بہت زبردست بہت اچھی جو ہے بنتی ہے اچھے یہ جو کڑی ہے ہمارے گھر پہ ہمیشہ زیرہ رائس کے ساتھ بنتی ہے ساتھے جو چاول بنتے ہیں اس میں ہم تھوڑا سا زیرہ اور ہرہ دنیا ڈال کے اس کو چاولوں کو بوائل کرتے ہیں تو بہت اچھا ریس آتا ہے پھر کڑی کا تو یہ بس انڈ میں جو ہے نا میں نے تھوڑا سا زیرہ اور ہرہ دنیا ڈال کے بس آپ لوگوں کو بتائے کہ چاول جو ہے نا آپ نے اس طرح سے بوائل کرنے ہیں تو کڑی کی رسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے میرے گھر کا بھی بتانا آپ لوگوں کیسا لگا اور اپنا بہت سارے حال رکھے گا انشاءاللہ میں آپ سے ملوں گی نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو میں نیکس ولوک کے ساتھ اللہ حافظ